بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ آل پاکستان پروجیکٹس کے جو مالک ہیں آدم عمین چودری ان کا ہم نے موقف لیا تھا ویڈیو لنک کے ذریعے اور وہ موقف اس وجہ سے بھی ضروری تھا کیونکہ جو ایپ کے جتے بھی مران تھے تو وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ بھئی آپ ون سائیڈ سٹوری چلاتے ہیں اب ہم نے ٹو سائیڈ سٹوری چلا دی اور آپ کے سامنے سارا کچھ رکھ دیا پلیٹ میں اب آپ فیصلہ کر لیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن آج میں بات کروں گا بی فور یو ایس آر سکیور رینیکس کے اوپر کیونکہ سیفور احمان خان نیازی نے اب تیسرا ترجمان مقرر کر دیا ہے وہ تیسرا ترجمان کون ہے وہ آپ کو بہخوبی علم ہے لیکن سیفور احمان کی زبانی جو انہوں نے وائس نور مختلف گروپس میں کیا وہ سنواؤں گا تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ واقعی اب بی فور یو ایس آر جی یا سکیور رینیکس کا سپوکس پرسن نہ راجہ ریاض ہے نہ شیخ محمد ساکیب شامی ہے اب یہ تیسرے صاحب ہیں کوئی مدنی ان کو سپوکس پرسن مقرر کیا گیا ہے اس کے علاوہ سکیور رینیکس کے حوالے سے جو موٹیویشنل سپیکر ہیں صرف بی فور یو کے لوگوں کے لیکن میرے نزدیک وہ بھی ایک بہت بڑے فراڈی ہیں انہوں نے ایک وائس نوٹ کیا سکیور رینیکس کے حوالے سے کیونکہ اگر آپ ماضی میں جائیں میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستانی عوام کی یاداش کمزور ہے تو راجہ ریاض یہ فرما رہتی جی سیفور رحمان خان نیازی نے میں پرمیشن دی تو ہم سکیور رینیکس میں جا رہے ہیں اور آپ سیفور رحمان خان نیازی تو سکیور رینیکس کو ماننے سے انکار ہوگئے بھی میرا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے ایک تو اس کے اوپر آپ کو تھوڑا تفصیلی بریف کروں گا اور دوسرا آج میں ایک ایسے کے پی سے تعلق رکھنے والے کمیشن ایجنڈ کی انشاندہی کروں گا کہ جو ملکان کو بلیک میل کرتا ہے اور پھر مختلف پارٹییں کرتا ہے ملکان کو بلیک میل کرتا ہے اور اس کا خواب ہے کہ وہ دنیا کا امیر ترین دنیا کا نہیں نیٹورک مرکیٹنگ کا نیٹورک انڈسٹری کا امیر ترین نوسرباز بنے اس کمیشن ایجنڈ کی کہانی یہ ہے کہ اللہ معاف کرے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن اس کمیشن ایجنڈ کی جیسے جیسے اصلیت میرے سامنے آ رہی ہے میں آپ کو اس کی شکل بھی دکھاؤں گا میں اس کا نام بھی بتاؤں گا اس کے وائس نوڈ بھی آپ کو سنواؤں گا وہ جہاں پہ پارٹییں کرتا ہے بیری ایٹون جہاں پہ ایک دفعہ ریڈ ہوا تھا اور یہ موصوب فرار ہو گئی تھے اس مطلق بھی بتاؤں گا پھر یہ جو گروپ ہے ان کمیشن ایجنڈوں کا ان میں سے چار لوگ ایسے ہیں کہ جو اس طرح کی پارٹییں کرتے ہیں کہاں بھی پارٹییں کرتے ہیں ان پارٹیز میں ہوتا کیا کیا ہے یہ آپ خوبی جانتے ہیں لیکن وہ پیسہ کس کا ہوتا ہے غریب عوام کا یہ جو کمیشن ایجنڈ ہوتے ہیں یہ آپ کو سوہانے خواب دکھاتے ہیں سوہانے خواب دکھا کے آپ کو شیشے میں اتارتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کے پیسوں سے یہ ایشی کرتے ہیں جب ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو یہ بڑے بڑے ہوتل موٹلز میں جا کے میٹنگز کرتے ہیں لیکن جیسے وہ کمٹی والے باگ جاتے ہیں تو یہ آپ کو کوئیٹا کیفے میں ملیں گے وہ وہاں پہ وہ کٹ میرے حال سے وہ کہتے ہیں آدھے کپ کو وہ پیتے ہوئے آپ کو ملیں گے اور کہیں گے داثر میں تم دو داثر میں تم دو یہ میری آنکھوں دیکھا یہ میں آپ کو اس لیے سمائل دے رہوں اس لیے مجھے ہسی آ رہی ہے کہ اللہ معاف کرے ان کمیشن ایجنڈوں کو خدا کا خوف ہی نہیں ہی ہے اور بھئی جب آپ نے ایک شخص کو لوٹ لیا آپ اس کے پیسوں پہ یشی مارتے ہو جا کے بڑے بڑے ہوتلز میں میٹنگز کرتے ہو اور جب پیسہ مک جاتا ہے کمپنی ختم تو آپ کوئیٹا کیفے میں کٹ چاہے پیری ہوتے ہو خیر اس کمیشن ایجنڈ کی بھی ایک داستان ہے بہت لمبی اور اس کمیشن ایجنڈ نے ایک دفعہ مجھے کہا جی کہ آپ کا پروگرام میری اہلیہ بھی دیکھتی ہے اس نے شادی کہاں سے کی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ اس کمیش تیری ثبوت میرے پاس آ چکے ہیں کہ میں چلاوں گا تو شاید ہو سکتا ہے کہ جو ہماری بابی ہیں اس کمیشن ایجنڈ کی اہلیہ وہ دیکھ کر وہ بھی پرشان ہو جائے کہ یہ ایسا بڑا نوصر باز ہے کہ جو غریب لوگوں کے پیسوں پر یشی مارتا ہے یہ ایسا بڑا نوصر باز ہے کہ جو معصوم لوگوں کو لوٹتا ہے اور پھر کچھ ایسی خواتین ہیں جن کی مجبوری سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے خیر وہ ایک بہت لمبی دوستان ہے اور اس کمیشن ایجنڈ کے مط پیکج پر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں عمرے کے پیکجیز دے رہے ہیں لوگوں کو اس میں بھی لوٹ رہے ہیں عمرے کے پیکجیز کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے ڈالر آپ دیں گے تو آپ کو عمرے کے پیکج پر بھیجا جائے گا اس عمرے کے پیکج بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ یہ نوصر باز ایسے سے کام کر رہے ہیں کہ مجھے ہسی بھی آتی ہے میں پرشان بھی ہوتا ہوں اور پھر بعد دفعہ میں غمگین بھی ہوتا ہوں اور مجھے پرشان یہ لاحق ہوتی ہے کہ جو غری خریب لوگ ہیں یہ لالش میں آ کر اتنے ہندے کیسے ہو جاتے ہیں لیکن اس کمیشن ایجنڈ کے مطلق آپ کو بتاؤں گا بات کرتے ہیں بی فر یو ایس آر جی گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں سیفور رحمان خان نیازی انہوں نے اپنا ترجمان ایک نیا مقرر کیا ہے کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں پروگرام میں کہ یہ لوگ مذہب کارڈ بھی کھیلتے ہیں میں نے آدم امن چودری سے بھی یہ سوال کیا میں نے آدم امن چودری کو وہ مسکراہت والا سوال بھی کیا بھئی یہ میرا رائٹ ہے جواب دینا نہ دینا کمپنی کے مالک کا یہ رائٹ ہے اگر سیفور رحمان خان نیازی بھی ہمیں موقف دیں گے ہم ان سے بھی ان کا موقف جانیں گے ہم آلریڈی پہلے دن جب پروگرام ہم کرنے لگے تو سیفور رحمان خان نیازی نے مجھے موقف دینے کی بجائے مجھے کہا جی یہ لیگل نوٹس ہے شام کو اس پر لازمی پروگرام کرنا اور پھر ہم نے ایسا پروگرام کیا الحمدللہ ایسا پروگرام کیا کہ ایسی سی پی نے جرمانہ کیا نیب نے ری رحمان خان نیازی گریفتار ہوا جیل کی ہوا کھا کیایا پھر اس کی اور بھی بہت سی داستان ہے کہ جیل میں یہ موصوف ہسپٹل میں لیڑ کے کیا کرتے تھے وہ ان کا ایک آئی ٹی کا ایکسپارٹ تھا ایکسپارٹ کیا تھا اس نے صرف کوئی چیزیں بنائی تھی تو سیفور رحمان خان نیازی نے اس سے ملنا بھی گوارہ نہ کیا کہ یہ اتنا زیادہ ظالم شخص ہے سیفور رحمان خان نیازی کہ جب یہ بیمار تھا تو ہم نے دیکھیں وہ چہرہ بھی آپ کو دکھایا اور ہم نے ان سے ان کی طبی حیرت بھی پوچھی وہ ہم نے ویڈیو بھی چلائی کیونکہ ہم دونوں سائیڈ پہ چاہتے ہیں کہ دونوں طرف کا موقف چلایا جا سکے لیکن سیفور رحمان خان نیازی کا ایک وائس نوٹ ہے وہ ایک نئے سپوکس پرسن کے مطلق وزر آپ سنیں اسلام علیکم مجلس شورہ جتنے بھی علماء اکرام ہیں مجلس شورہ میں اور بی فی یو کی سنسیر لیڈرشپ ہے جنہوں نے بامی اتفاق سے اور مشورے سے ڈاکٹر محمود احمد بندری صاحب کو ایز سپوکس پ پرسن میڈیا کوارڈینیٹر چنہ ہے ان سب کی اس کاوش کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم دعا گوائیں کہ مدنی صاحب چھے لکھاندان کے ترجمان بن کر کمپنی کی پلیسیوں کو جاگر کریں گے اور ان دکھی انسانوں کی مدد کریں گے میرا یہ وائس میسیج اور یہ پکچر آپ جتنے بھی لیڈرز ہیں اپنے علاقے کے اپنے گروپس میں بیجے اور کوئی بھی اتھنٹیکیٹڈ نیوز ہوگی کیس کے حوالے سے اپڈیٹس ہوگی وہ صرف ڈاکٹر مدنی صاحب کی میسیج کو ہی فائنل سمجھا جائے گا اس کے علاوہ کسی چیز کو کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی تو ناظرین یہ سیفور ایمان خان نیازی کا وائس نوٹ تھا اب راجہ ریاض کا آپ کو وائس نوٹ سناتے ہیں جس میں وہ سکیو اور انیکس کے مطلق بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں جس ہم بی فور یو کے مطلق دعوے کرتے تھے درائیے راجہ ریاض کا وائس نوٹ سنیں اندازہ تھا اور یہ ذہن میں رکھیے گا اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ سیکیور رینیکس کو بند کروا دے گا تو پھر اسے ہوش کے ناخن لینے چاہیے سیکیور رینیکس is a multi national company جو کہ ترکش کمپنی ہے اور اس کے آپریشنز فرم دبائی ہیں جس کے لیے کٹیگوریکلی بہت وضاحت کے ساتھ کہہ دیا گیا کہ وہ ایک ویل فیر ایٹ لارج پروجیکٹ ہے فر پاکستان یہ تو تھا ناظرین بی فور یو ایس ار جا لیکن آپ کو میں اس کمیشن ایجنڈ کے مطلق بتاؤں کہ جتنے بھی جو ویب سائٹ بناتے ہیں لوگ یا کمپنیز بناتے ہیں وہ بھاگنا نہیں چاہتے لیکن یہ جو کمیشن ایجنڈ جس کی میں بات کر رہا ہوں اس طرح کے کمیشن ایجنڈ ان کو جھڑتے ہیں اور پھر مالک مجبور ہو جاتا ہے رفو چکر ہونے کے لیے کیونکہ کمیشن ایجنڈ آپ نے پاؤ گوشت کے لیے اگلے کی پوری بحیت زبا کر دیتا ہے اور اس کمیشن ایجنڈ کا تعلق وہ اپنے آپ کو سعداد بھی کہتا ہے لیکن میں یہ کیسے تسلیم کر لوں کہ ایک اہل بیعت سے تعلق رکھنے والا ایک سید فیملی کا فرزند وہ اس طرح کے کام کیسے کر سکتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے لیکن اس کمیشن ایجنڈ کے مطلق اور کیا کیا انفرمیشنز ہیں کیونکہ وہ کمیشن ایجنڈ آپ نے ساتھ شاہ کلواتا ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اس کا تعلق سید گرانے سے ہے یہ بات میں کرنا نہیں چاہ رہا لیکن مجبوری میں کر رہا ہوں کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں سید گرانے سے میرا تعلق ہے اور وہ پھر اس طرح کی لوٹ مار بھی کر رہا ہے اب یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے اس کمیشن ایجنڈ کی تفصیلات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو دکھاؤں گا بھی بتاؤں گا بھی اور کچھ وائس نوٹ بھی سناؤں گا تاکہ آپ کو ابحام نہ رہے کہ ہم لوگ غلط کہتے ہیں اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ